ویورز فیفا ورلڈ کپ کا جادو اس وقت پوری دنیا میں سر چڑھ کر بول رہا ہے فوٹبال ایک ایسا کھیل ہے جس سے دنیا کی تقریباً نصف آبادی ایموشنلی اٹیجڈ ہے فیفا ورلڈ کپ کا ہر میچ کسی ٹیم کے فینس کے لیے خوشیاں تو کسی کے لیے آنسووں کا پروانہ لے کر آتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جس ملک میں فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد کیا جاتا ہے وہ ملک اپنے انفرائیسٹرکچر اور فیسلیٹیز کے لحاظ سے دس سال آگے بڑھ جاتا ہے ویسے تو فیفا ورلڈ کپ کے تمام ایونٹس آج تک ہسٹری بنا کر گئے ہیں لیکن قطر میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ کچھ خاص اہمیت کا حامل ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں اور اسپیشلی قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں کچھ حیران کن حقائق بتائیں گے میں ہوں عمران الحق and you're watching پاک کالج یوٹیوب چینل ویوورز آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ جان سکیں گے کہ فیفا ورلڈ کپ ٹروفی کس نے ڈیزائن کی ہے اور اس کی مالیت کیا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جیتنے والی ٹیم کو کتنی انعامی رقم ملے گی اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا کا جو پہلا ڈیٹیچبل اسٹیڈیم ہے وہ کہاں اور کیسے بنایا گیا ہے آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ کون سی ٹیم نے کتنی بار فیفا ورلڈ کپ دیتا ہے اس کے علاوہ آخر میں ہم فیفا ورلڈ کپ فوٹبال کے بارے میں آپ کو کچھ حیران کن حقائق بتائیں گے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے تو ہمارے ساتھ آخر تک جوڑے رہیے گا ویوورز فیفا ورلڈ کپ میں جیتنے والی ٹیم کو جو ٹرافی ملتی ہے اس کی مالیت بیس ملین ڈالر ہے اور یہ ایک اٹیلین آرٹس سیلویو گیزننگا نے ڈیزائن کی ہے اور یہ چھے کروگرام ایٹین کیرٹ گولڈ سے بنی ہوئی ہے اور جیتنے والی ٹیم کا نام ٹرافی کے باٹم میں انگریف کیا جاتا ہے آئیے ویوورز اب یہ بات کرتے ہیں کہ کون سی ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ کا ٹائٹل کتنی بار جیتا ہے تو سب سے زیادہ بار برزیل کی ٹیم نے یہ ٹائٹل پانچ بار جیتا ہے جبکہ اٹلی اور جرمنی نے چار چار بار یہ ٹائٹل حاصل کیا ہے جبکہ فرانس یورا گائے اور ارجنٹینہ کی ٹیم نے دو دو بار جبکہ اسپین اور انگلینڈ کی ٹیم نے ایک بار یہ تاج اپنے سر پر سجایا ہے ویوورز فیفا ورلڈ کپ جیتنے والی فاتح ٹیم کو بیالیس ملینڈ ڈالر کی انامی رقم ملے گی جبکہ رنرز اب ٹیم کو تھرٹی ملینڈ ڈالر کی انامی رقم دی جائے گی ویوورز جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کو کچھ امتیازی حیثیت حاصل ہے یہ پہلا ورلڈ کپ ہے جو تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا ہے اور یہ تاریخ کا مہنگا ترین ورلڈ کپ ہے انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کے ورلڈ کپ کا بجٹ ایک طرف جبکہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کا بجٹ ایک طرف ویوورز قطر میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ پہلی بار ونٹر سیزن میں کھیلا جا رہا ہے جس کی وجہ قطر کا گرم موسم ہے پہلی بار سینٹر فیلڈ ریفریز کے لیے تین خواتین کو منتخب کیا گیا ہے فیفا ورلڈ کپ جو قطر میں کھیلا جا رہا ہے صرف آٹھ اسٹیڈیمز میں کھیلا جا رہا ہے جو کہ اب تک ورلڈ کپ کے اسٹیڈیمز کی سب سے کم تعداد ہے اس کے علاوہ اگر اسٹیڈیم کا ذکر کریں اور اسٹیڈیم نائن سیون فور کا ذکر نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی پہلی دفعہ قطر میں ایک ڈیٹیچیبل اسٹیڈیم بنایا گیا ہے جو شپنگ کنٹینرز کی مدد سے ایک چائنیز کمپنی نے بنا کر دیا ہے اور ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد یہ اسٹیڈیم بھی ختم ہو جائے ویوورز فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والی بال کوئی عام بال نہیں ہے پاکستان کے شہر سیالکورٹ میں بنائی گئی ہے اور یہ کوئی عام بال نہیں ہے بلکہ پہلی بار کنیکٹڈ بال ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ بال فائیو ہنڈر ٹائمز پر سیکنڈ کی رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ویڈیو اسسٹنٹ ریفری کو صحیح فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور ہاں ویوورز پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان نے فائیو تھاؤزن ٹروپس قطر بھیجے ہیں جو فیفا ورلڈ کپ میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے تو ویوورز امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اور ہاں میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والی بال کا کیا نام ہے اور اس کے کیا میننگ ہے میری فیورٹ ٹیم تو برازیل ہے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کی فیورٹ ٹیم کونسی ہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ